اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اصلاة والسلام علیکم یا نبی اللہ اصلاة والسلام علیکم یا نور اللہ وعلا آلیکہ واسحابیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس کے گھر میں اللہ اور اس کا رسول کا ذکر سننے کے لیے ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا قبل فرمائے اور ہمارے اور ہمارے والدین کے لیے آخرت میں اس کے لیے زخیرہ پیدا فرمائے نیکیوں کا زخیرہ پیدا فرمائے میرے عزیزوں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقال الحمید میں مہینوں کی مناسبت سے یہ اشاد فرمایا کہ ہم نے بارہ مہینے ترتیب دیئے ہیں اور تاریخ میں اگر آپ نظر ڈالیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ رسول اگرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ جب مدینہ منورہ میں بنفس نفیس تشریف فرماتے آپ کی آمد سے پہلے بھی محرم، سفر، ربی الاول، ربی الاخر، جماد الاول، جماد الاخر، رجب، شابان، رمضان، شوال، زلقد، زلحج یہ بارہ مہینوں کی ترتیب ہوا کرتی تھی اللہ جانے یہ بارہ مہینے کب سے ان کا وجود ہے لیکن رسول اگرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ کی آمد آمد سے پہلے یہ بارہ مہینے مکت المقرمہ میں رائج تھے اور انہی کے درمیان مکت المقرمہ میں رسول اگرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ کی اعلانِ نبوت فرمانے تک بھی لوگوں کا رجحان ایسی طرف تھا کہ جس کو دورِ جہالت کہا جاتا ہے دورِ جہالت میں انسانوں کا کیا حال تھا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ کی آمد آمد سے پہلے مکت المقرمہ یعنی حجاز کی زمین کا یہ عالم تھا کہ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زمین میں دفنہ دیا کرتے تھے دن کے اجالے میں بغیر کپڑے کے کعبے کا تواف کرتے تھے کچھ لوگ تالیاں بجا کر بیت اللہ کا تواف کرتے کچھ لوگ مندیرہ چھم 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 بجا کر بیت اللہ کا تواف کرتے ہاں یہ کچھ حیاء ان میں موجود تھی کہ عورتوں کو برہنہ ہو کر رات میں کعبے کا تواف کرنے کی اجازت تھی ورنہ دن کے اجالے میں مرد بھی برہنہ بغیر کپڑوں کے بیت اللہ کا تواف کرتے تھے یہ دور جہالت کی حالات تھے کہ جہاں اگر کوئی زانی زنا کرتا تو وہ بیت اللہ کی عمارت پر کھڑے ہو کر کے اپنے گناہوں کا اعلان کرتا بلکہ تاریخ بھی اگر آپ نظر ڈالیں تو ایک اقاز نام کا ان کا ایک فیسٹیول ہوتا ہے ایک مہینہ ایک جترہ ایک میلہ ہوتا اور اس اقاز کے میلے میں وہ اپنے گناہوں کو ببانگ دوحل لوگوں کے سامنے دور آیا کرتے تھے اگر کسی یتیم کا مال کھا لیا تو یہ نہیں کہ دل میں کچھ ہمدردی ہو کہ ہائے میں نے یتیم کا مال کھا لیا بلکہ وہ اعلانیہ اور فخریہ لوگوں کے درمیان کہتے تھے کہ میں نے فلانے یتیم کا مال غضب کر لیا جو لوگ بیت اللہ کے تواف کے لیے اگر قبیلہ در قبیلہ آتے تھے ان کو لوٹ لیا جاتا تھا اور لوٹنے کے بعد جس کو لوٹ لیا جاتا وہ یہاں وہاں یہاں وہاں دوڑتا کہ کوئی تو میری حاجت رسائی کرے کوئی تو میری مدد کرے لیکن وہاں کا مزاج ہی ایسا بن گیا تھا کہ کسی بھی مظلوم کی کوئی سنوائی نہیں تھی ظالم کی سنوائی تھی مظلوم کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی تھی تو یہ حالات تھے ان حالات کے درمیان دور جہالت میں ان کی عقیدوں میں ایسی باتیں سرائیت کر گئی تھی کہ جس کا انسانیت سے دور دور تک کا واسطہ نہیں تھا اسلام سے تو بڑی دور کی بات ہے انسانیت سے دور دور کا واسطہ نہیں تھا یعنی عورتوں کو بیوہ ہونے پر گھر میں قید کر لیا جانا یا پھر باپ کی بیوہ سے شادی کر لینا یا پھر عورتوں کو خرید کر کے بازار میں بیج دینا کہیں سے بچوں کو لوٹ کر لانا اور ان کو کہیں اور بیج دینا یعنی برائی پورے شباب پر تھی اور ویسے عالم میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوظ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس سالہ حیاتِ طیبہ ان ظالم اور ایسے لوگوں کے درمیان گزاری جن کے دل سخت پتھر کی طرح تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاتِ طیبہ کے چالیس سال جب ان کے درمیان گزارے تو آپ نے اپنے اخلاق سے اپنے کردار سے ان میں کئی لوگوں کی دلوں کو مسخر کر لیا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اور آپ کی ذات کو ایسا بنا کر کے بھیجا تھا کہ دیکھنے والا مرعوب ہو جاتا اور آپ سے متاثر ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس سالہ حیاتِ طیبہ ایسے لوگوں کے درمیان گزاری اور ایک بار جب آپ نے اعلانِ نبوت فرمایا اور اس کے بعد جب آہستہ آہستہ لوگ آپ کے دامنِ کرم سے وابستہ ہونے لگے اور مسلمان ہونے لگے تو پھر یہ ماحول آہستہ آہستہ بڑھنے لگا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآنی تعلیمات کی بنیاد پر انسان کو بطور انسان سمجھداری آنے لگی وہ سمجھ دے لگے کہ ہاں ہم انسان ہیں اب اس کے بعد ان کا جو ظلم کا طریقہ تھا اس میں نرمی آنے لگی کہ وہ ظلم سے باز آنے لگے یتیموں کے سر پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے مطابق کہ یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنے پر ہتیلی کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی نیکی آتا فرماتا ہے تو یہ سن سن کر ان کے دل آہستہ آہستہ نرم ہونے لگے اور پھر ایک وقت آیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکت المقرمہ پر اسلامی انقلاب کے ساتھ اسلامی جھنڈا لہر آیا اور ایک اسلامی ریاست کو ایک اسلامی ریاست قرار پائی مکت المقرمہ اس کے بعد بھی جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام کے دامن میں آتو گئے تھے لیکن مسلمان ہونے کے باوجود صحابی رسول ہونے کے باوجود کبھی کبھی ان سے ایسی حرکتیں ہو جاتی تھی جو دور جہالت کی یاد دلاتی تھی اچھے اچھے صحابہ کرام سے کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے غصے کے عالم میں تینک کر کے کسی کو کہہ دیا تو میرے غلام کا بیٹا ہے تو غلام ہے اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی آقا کریم غزبناک ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ میں نے حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ میں نے تم پر خاصی محنت کی ہے اس کے باوجود تم سے دور جہالت کے جو معاملات ہیں دور نہیں ہوتے اب بھی تم میں وہ باتیں سرائیت کیوئی ہیں جو دور جہالت میں ہوا کرتی تھی آئیستہ آئیستہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے صحابہ کرام مستفیض ہوتے رہے اور وہ باتیں جو دور جہالت کی تھی آئیستہ آئیستہ ان کے معاشرے سے نکلنا نکلتی چلے گئی اور پھر ایک اسلام معاشرہ ایسا قائم ہوا کہ جس کے ذریعے ساری دنیا میں اسلام کا نور روشن ہوا اور اسلام دور دور تک پہنچا لیکن وہ دور جہالت کے جو کردار تھے مکت المکرمہ مدینہ الرسول سے نکل کر اب الگ الگ علاقوں میں وہ پہنچے تھے جیسے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی المولا تبارک و تعالی جب خلیفت المسلمین بنے تو مصر میں ایک نہر جو تھی وہ بج جایا کرتی تھی وہ بہنا بند کر دیتی تھی وہ بہتی نہیں تھی تو جو گورنر مقرر کیا گیا تھا وہ گورنر نے ایک دن دیکھا کہ مصر کے لوگوں نے ایک جوان لڑکی کو سجا سوار کر دلہن بنا دیا اور اسے پالکی میں بٹھا کر کے لے کے جا رہے ہیں انہوں نے دریاف کیا کہ اس خاتون کو دلہن کی طرح سوار کر کاندے پر اٹھا کر لے جانے کا مقصد کیا ہے تو بتایا کہ ہمارا یہ معمول ہے کہ سال میں یہ دریاف ایک بار بہنا بند ہو جاتی تو ہم کسی جوان لڑکی کو دلہن کی طرح سوارتے ہیں اور سوارنے کے بعد اس لڑکی کو دریاء کے اندر ڈبو دیتے ہیں جس دن وہ دریاء میں نہر میں اس خاتون کو بچی کو اس لڑکی کو ڈال دیا جاتا ہے اس دن کے بعد وہ نہر جاری ہو جاتی ہے فوراں خلیفہ جو وہاں کے گورنر تھے آپ نے فرمایا کہ اسلام آنے کے بعد یہ غلط عقیدہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے اب چونکہ اسلام آ چکا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین سیدہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو خلیفہ المسلمین ہے میں ان سے خط لکھ کر کے معلوم کروں گا کہ یہاں کا ایسا معاملہ ہے کہ دور جہالت کا یہ روایت تھی کہ جوان بچیوں کو نہر کے اندر دریاء میں ڈال دیا جاتا جس کی بدولت ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جوان لڑکی کی بلی دینے کے بعد وہ دریاء جاری ہوتا تو یہ جب خط لکھا گیا اور سیدہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تک آپ تک جب وہ پیغام پہنچا آپ نے تنبی فرمائی اور فرمایا خبردار یہ دور جہالت کی باتیں ہیں یہ دور جہالت کی باتیں ہیں اب جب اسلام آ گیا تو ہمیں سختی سے اسلام پر عمل پیرا ہونا ہوگا اور دیکھیں خدا کی قدرت کہ سیدہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا اور خط لکھا بھی تو کس کے نام دریائے نیل کے نام لکھا وہ خط دریائے نیل کے نام لکھا اور آپ نے اس خط میں لکھا کہ اگر تو اپنی مرضی سے بہتی ہے تو ہمیں تجھ سے کوئی سروکار نہیں ہے لیکن اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتی ہے تو اللہ کا بندہ عمر بن خطاب تجھے حکم دیتا ہے کہ تو فوراں جاری ہو جا اور یہ خط جب گورنر تک پہنچا اور گورنر نے اس خط کو جب حکم کے مطابق دریائے کے اندر ڈالا دریائے نیل میں ڈالا تو اس دن اور آج تک وہ دریائے کبھی خوشک نہیں ہوا وہ پانی کبھی خوشک نہیں ہوا وہ خط جو عمر بن خطاب رضی المولہ تعالیٰ کے ہاتھوں لکھا تھا وہ خط کی تاثیر یہ تھی کہ اس دن کے بعد آج تک دریائے نیل کبھی خوشک نہیں ہوا ورنہ دور جہالت میں وہاں وہ جہالت کی وجہ سے کسی کی بلی دیتے اور بلی دینے کے بعد وہ دریائے جاری ہوتا گویا اس میں شیطان کا عمل دقل تھا بحمد تعالیٰ اسلام آنے کے بعد میں ان چیزوں سے قطع نظر کیا گیا اور ان چیزوں سے بیزاری کا اظہار کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن جگہوں سے ہماری ذہن سازی کی جن نظریات کے ساتھ ذہن سازی کی الحمدللہ مسلمانوں نے اگر ان پر جم کر عمل کیا تو بے فضلی اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی لیکن اگر بدعقیدگی کی وجہ سے اگر مسلمانوں نے دوسرے عقیدے گڑھ لیے جس کی بنیاد پر وہ دنیا میں بھی نقصان اٹھائیں گے قبر میں بھی نقصان اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا میرے عزیزوں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ کے تشریف لانے سے پہلے دور جہالت کا یہ حال تھا کہ اگر کوئی سال سال دو دو سال کے لیے تجارت کے لیے نکلتا تھا اور جب سال دو سال کے لیے تجارت کے لیے نکرتا تو نکلنے سے پہلے وہ پرندے پالنے والوں کے پاس جا کر پرندہ خریدتا پرندہ خرید کر وہ پرندے کو آزاد کرتا آزاد کیا وہ پرندہ اگر سیدھی جانب اڑ کر چلا جاتا تو یہ تجارت پر جانے والا آدمی سوچتا کہ اب مجھے تجارت پر جانا چاہیے اس تجارت میں مجھے منافع ہوگا لیکن اگر وہ پنجرے سے پرندہ نکال کر اڑاتا اور وہ الٹی جانب پرندہ اڑ جاتا تو یہ اپنے پیروں کو روک لیتے اپنے قدموں کو روک لیتے اور دل میں یقیدہ گڑ لیتے تھے کہ نہیں نہیں چونکہ پرندہ الٹی جانب چلا ہے اس لئے اگر کاروبار پر جاؤں گا تو نقصان ہوگا یہ عقیدہ انہوں نے بنا لیا تھا اور ایسے عقیدے کئی معاملات میں بنا دیئے تھے حتیٰ کہ بچی کی پیدائش پر بھی ایک صحابی رسول حضرت ساسا ابن ناجیہ رضی المولہ تبارک و تعالی جب آقا کریم علیہ تحید و تسلیم کے دست اقدس پر اسلام قبول کرتے ہیں اور آقا کریم کے دست حق پر جب آپ کے دامن کرم میں دامن رحمت میں جگہ بنا لیتے ہیں تو وہ میرے آقا کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں کہ حضور میں نے دور جہالت میں اگر کوئی نیکی کی تھی تو کیا مجھے اس کا صلاح ملے گا کیا مجھے اس کا صلاح ملے گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرائے فرمایا کہ ہاں بتا تو صحیح تُو نے کونسی نیکی کی تھی کہتا ہے کہ حضور میرا معاملہ یہ ہے کہ میں اونٹ پالتا تھا اونٹوں کا کاروبار اونٹ پالتا تھا ایک مرتبہ میں نے میرے دو اونٹ چھوڑ دیئے تھے اور اتفاق سے میرے اونٹ چرتے چرتے میرے شہر کے باہر نکل گئے اب میں کافی ڈھونٹا رہا میرے اونٹ نہیں ملے میں نے اپنے علاقے میں ڈھونڈ لیا جب نہیں ملے تو سوچا کہ جنگل کے اس کنارے جاؤں تو پھر میں نے اپنا اونٹ لیا اور اونٹ پر بیٹھ کر میں جنگل کروس کر کے جب جنگل کے باہر گیا تو کیا دیکھا کہ کچھ چھوٹے چھوٹے مکان بنے ایک قبیلہ وہاں آباد ہے میں جیسے ہی وہاں پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہاں چند اونٹ چر رہے ہیں جس میں میرے دو اونٹ بھی ہے میرے دو اونٹ بھی ہے تو میں نے ان صاحب سے کہا جو باہر بیٹھے تھے ان سے کہا کہ جناب یہ دو اونٹ میرے ہیں انہوں نے کہا اگر تمہارے ہیں تو لے جاؤ یہ تو چرتے چرتے یہاں آگئے تھے اگر واقعی تمہارے ہیں تو تم لے جاؤ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب ان سے کہا کہ ٹھیک ہے میں یہ دونوں اونٹ میرے ہیں لے کر جاؤں گا اتنے میں انہوں نے باتوں باتوں میں پانی کا انتظام کر لیا اور خجور لا کر کے سامنے رکھ دی یعنی مہمان نوازی کی خاطر انہوں نے پانی پیش کیا اور کچھ خجور میری طرح بڑھا دیئے اب میں نے چند خجور کھائی اور پانی ہی پیا کہ اچانک ایک جھوپڑے سے ایک خیمے سے بچے کے رونے کی آواز آئی جب بچے کے رونے کی آواز آئی تو اس بھولے نے جو میری زیافت کر رہا تھا جو میرا میزبان تھا جس نے مجھے خجور اور پانی پیش کیا تھا جب بچے کے رونے کی آواز آئی تو اس نے آواز دے کر پوچھا کہ کیا بیٹا پیدا ہوا ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے بیٹا پیدا ہوا ہے یا بیٹی پیدا ہوئی تو جب بھولے نے خیمے میں آواز دے کر پوچھا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے یا بیٹی پیدا ہوئی تو مجھے تجسس ہوا تو میں نے فورا پوچھ لیا اگر بیٹی پیدا ہوگی تو کیا کروگے اور بیٹا پیدا ہوگا تو کیا کروگے تو بھولے نے جواب دیا اگر بیٹا پیدا ہوگا تو اسے خوب شان سے پالوں گا وہ میرے قبیلے کا نام روشن کرے گا پھر میں نے پوچھا بیٹی پیدا ہوئی تو کیا کروگے اس نے کہا بیٹی اگر پیدا ہوگی تو اسے فوراں جا کر میں دفنا دوں گا فوراں زمین میں دبا دوں گا انہوں نے کہا کہ اگر تو زمین پر نہ دبا بلکہ کچھ مجھ سے سودا کر لے وہ بچی مجھے دے دے بچی مجھے دے دے اس نے کہا کہ سودا کیسا انہوں نے کہا کہ یہ دو ہونٹ ہے یہ تم رکھ لو بچی مجھے دے دو اب اس نے بھی نفس دبالی دیکھ لی تھی اس نے کہا کہ نہیں دو ہونٹ تو میرے پاس ہے جو تیسرے پہ تم بیٹھ کے آئے وہ بھی لوں گا تو بچی دوں گا جو تیسرے ہونٹ پر بیٹھ کر آئے ہو وہ بھی چھوڑ کے جاؤ تو بچی دوں گا یہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے یہ تیسرا ہونٹ بھی میں تمہیں دے دوں گا بس تمہیں کسی غلام کو تمہارے خادم کو میرے ساتھ بھیج دو اور وہ میرے ساتھ آئے میں اپنے گھر جا کر اس کے حوالے اونٹ کر دوں گا وہ لے کر آ جائے اور تین اونٹ تم رکھ لینا بچی مجھے دے دو سودا ہو گیا اور پیدا ہونے والی بچی کو میں نے اپنے گود میں لیا اور جب گھر آیا اور چند دنوں میں دیکھتا ہوں کہ بچی کو جب میں گود لیتا تو وہ میری داڑی سے کھیلتی وہ میری داڑی سے کھیلتی اور میں اس کے ماتھے کو چومتا بڑی محبت سے چومتا تو حضور مجھے یہ چسکا لگ گیا تھا بچوں کی محبت کا چسکا لگ گیا اب میں نے یہ تیہ کیا کہ میرے دیہات کے قریب جتنے گاؤں ہیں سب جگہ جاتا اور سب قبیلے والوں سے پوچھتا کہ کیا تم اپنی بیٹیوں کو زمین میں دفناتے ہو اور اگر کوئی کہتا کہ ہاں ہم پیدا ہونے والی بیٹی کو زمین میں دفنا دیتے تو میں ان سے سودا کرتا ایک اوٹ دو اوٹ تین اوٹ دے کر کہ وہ بچے لے آتا حضور ایسی تین سو ساٹھ بچیاں میرے گھر میں پل رہی ہیں ایسی تین سو ساٹھ بچیاں میرے گھر میں پلتی ہے حضور کیا اللہ مجھے اس نیکی کا عجر دے گا اس نیکی کا صلح دے گا آقا کریم کے چہرے اقدس پر آنسوں کی لڑی لگ گئی داڑی ریش مبارک آنسوں سے تر ہو گئی اور جب آپ کے آنکھوں سے آنسوں داڑی کے ذریعے ٹپکنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا فرمایا ساسا اس سے بڑی دولت اللہ تجھے کیا دے گا اللہ نے تجھے ایمان کی دولت سے نوازا اس سے بڑھ کر کہ تجھے کیا دولت ملے گی کہ اللہ نے تیرے اس عمل کے صدقے تجھے اتنی بڑی دولت سے نوازا کہ تجھے اللہ نے ایمان کی دولت سے مال امال فرمایا تو میرے عزیزوں دور جہالت میں لڑکی کو زندہ دفنا دینا ان کا کمال ہوا کرتا تھا اور پھر ایک بیٹی دو بیٹی چار بیٹی چھے بیٹی دفنانے کے بعد بڑے فخری انداز میں کہتے کہ میں نے اپنی زندگی میں چھے بیٹیوں کو دفنایا کوئی کہتا میں نے اپنی زندگی میں تین بیٹیوں کو دفنایا اس پر وہ فخر کیا کرتے تھے لیکن وہ بات تھی دور جہالت کی وہ بات تھی دور جہالت کی لیکن جب اسلام آیا تو الحمدللہ اسلام کا حسن ایسا نکھرا ایسا نکھرا کہ وہ گلی گلی نگر نگر شہر شہر پہنچا اور پھر وہ جو باتیں دور جہالت کی تھی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی لیکن بڑی معذرت کے ساتھ وہ پوری طرح ختم نہیں ہوئی آج بھی ہمارے معاشرے میں اس کی لانتیں ہیں کسی نہ کسی انداز میں کہیں نہ کہیں ہمارے گھروں میں وہ دور جہالت کی کچھ باتیں آج بھی رائج جیسے بلیوں کا سامنے سے گزر جانا رات میں کھڑکی پر آ کر اللو کا رونا رات میں کتوں کا رونا یا پھر کاروبار کے لیے نکلتے وقت کسی کا چھینک آ جانا یہ باتوں کو مسلمانوں نے اللہ جانے کہاں سے اپنے عقیدوں میں داخل کر لیا جبکہ اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی بدعقیدگی سے بحمد تعالی ہمیں محفوظ فرمائے دین اسلام نے ہمیں ایسے بھونڈے عقیدوں سے محفوظ رہنے کی تعلیمات دی لیکن آج باز مکان باز گھر ایسے ہیں کہ آج بھی دور جہالت کی باتیں ان کے گھروں میں اس انداز میں چل رہی ہے جیسے دور جہالت میں چلا کرتی تھی میرے عزیزوں آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ ہم پر اگر ضرابی تکلیف آتی ہے ہم فوراں دوڑتے ہیں کسی کی طرف ہم کسی کی طرف دوڑتے ہیں یاد رکھیں آدم علیہ نبینا علیہ السلام و تسلیم سے لے کر نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم کی ذات تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک جتنے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے کسی نے بھی عیش و عشرت میں زندگی نہیں گزاری سب کی زندگی امتحان میں گزری ہے سب نے پریشانی کے عالم میں زندگی گزاری اس لئے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے ہم تمہیں آزمائیں گے اور جن پر آزمائش ہوتی ہے یقیناً وہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ایک صحابی رسول کا جب نکاح ہوا نکاح ہو جانے کے بعد بیوی کے ساتھ اچھی سے گزر رہی تھی چند مہینے اچھے سے گزرے ایک دن بیوی نے کہا اپنے شوہر سے کہ میں تم سے طلاق لینا چاہتی ہوں شوہر نے کہا کہ عقل کے ہوش کے ناخون لے طلاق جانتی ہے طلاق لینے سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے تو طلاق چاہتی شوہر نے اپنے رویے میں تبدیلی لائی اور بیوی کی دیل جوئی کرنے لگا اور محبت سے پیش آنے لگا یہاں تک کہ چند ایام اور گزرے چند ہفتے مہینے گزرے بلاخر ایک دن بیوی نے کہا کہ نہیں مجھے طلاق ہی چاہیے شوہر نے پھر ناراضگی جتائی اور پھر کچھ دن اپنے رویے میں اور تبدیلی لاکر بیوی کی اچھے سے دل جوئی کرنے لگے یہاں تک کہ چند ایام اور گزرے تھے کہ اچانک بیوی نے ایک دن پھر کہہ دیا کہ اب مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا ہے طلاق لینا ہے شوہر غصے کے عالم میں اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور کھینچتے بے چلتے بے کہتے ہیں کہ چل نبی کریم کی بارگاہ میں چلتے وہیں فیصلہ ہوگا ابھی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر غصے کے عالم میں گھر سے نکلتے ہیں تھوڑی دور چلتے چلتے اچانک ایک پتھر سے ٹکراتے ہیں گر جاتے ہیں پیر پہ چوٹ آ جاتی ہے ہڈی سے خون بہنے لگتا ہے بیوی اپنا ڈپٹہ پھاڑ کر اس زخم پر ڈپٹہ باندھ دیتی ہے کپڑا باندھ دیتی ہے ابھی کپڑا باندھ ہی دیا جاتا ہے کہ بیوی کہتی ہے کہ چلو واپس گھر چلو واپس گھر شوہر غصے میں کہتا ہے کہ اے تو تو طلاق چاہتی تھی اور ہم طلاق لینے کے لئے حضور کی بارگاہ میں چاہ رہے تھے اب بیوی کہتی کہ نہیں مجھے طلاق نہیں لینی راستے بر شوہر سوچتے ہوئے آ رہے ہیں صحابی رسول ہیں سوچتے ہوئے آ رہے ہیں کہ عجیب بندی ہے کہ اب تک تو طلاق کا دعویٰ کر رہی تھی اور اب کہتی طلاق نہیں لیکن گھر جا کر جب بستر پر لیڑ گئے تو شوہر نے سکون سے بھی جب بیوی سے پوچھا کہ اللہ کی بندی اب تک تو تلاغ چاہتی تھی اور اب اچانک تیرا ارادہ تبدیل ہو گیا کیا وجہ ہے تو بیوی نے مسکرا کر کہا دراصل جب سے تمہارا میرا نکاح ہوا ہے اس دن سے میں نے تم کو کبھی بھی تکلیف میں نہیں دیکھا تو میں نے یہ سنا ہے آقا کریم نے فرمایا ہے حدیث کا مفہوم ہے کہ جو دنیا میں تکلیف میں رہتا ہے گویا وہ اللہ کے نظر رحمت میں رہتا ہے جو تکلیف میں رہتا ہے وہ چادر رحمت میں رہتا ہے لیکن نکاح کے بعد آج تک تم کو میں نے تکلیف میں نہیں دیکھا لیکن آج جاتے ہوئے تمہاری ہڈی پر لگا زخم آیا خون بہنے لگا گویا تم تکلیف میں آگئے گویا اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہے اب میں زندگی تمہارے ساتھ گزاروں تو تکلیف آنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ تکلیف کی وجہ سے کس وجہ سے یہ مہینہ منحوس ہے یہ دن منحوس ہے ہم نے کسی کا صبح چہرہ دیکھ لیا میرا پورا دن منحوس گیا پورا دن میرا بیکار گیا تو اسلام میں ان چیزوں کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے اسلام وہ اتنا پیارا مذہب ہے اتنا پیارا مذہب ہے کہ ساری اچھائیاں اللہ تبارک و تعالی نے اس دین میں جمع فرما دی تو میرے عزیزوں یہ ماہ مقدس جو ہم پر سایہ فگن ہے یہ سفر المزفر کا مہینہ ہے اس سفر کے مہینے کو بعض خواتین منحوس قرار دیتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ یہ سفر کا مہینہ منحوس ہے اور یہ مہینے میں خیر و برکت کے اچھے کام نہیں کیے جاتے جو کہ دور جہالت کے ہے اچھے کام کیے جائیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نکاح بی بی زینب کے ساتھ اسی سفر کے مہینے میں ہوا ہے سیدنا خاتون جنت کا نکاح مولا کائنات مولا علی سے اسی سفر کے مہینے میں ہوا ہے اور اگر کوئی عورتیں جب دولے والے دولن والے کیلنڈر لے کر بیٹھتے ہیں شادی کا ڈیٹ تیہ کرنے میں تو پیج پلٹاتے پلٹاتے اگر سفر کا مہینہ آتا ہے تو کہنے لگتی ہیں کہ نہیں نہیں سفر میں شادی نہیں کرنی ہے یہ مہینے میں نکاح قائم نہیں رہتا طلاق ہو جاتی ہے تو ارے خاتون جنت اور مولا علی کا نکاح تو اتنا عظیم نکاح ہے کہ دنیا تو دنیا جنت میں بھی نکاح قائم رہے گا تو سفر کے مہینے میں اگر نکاح برا ہوتا تو خاتون جنت کا نکاح نہیں ہوتا سفر کے مہینے تو سفر کا مہینہ ہر مہینہ الحمدللہ سب دن سب لمحے ہر جائز کام کے لئے جائز ہے کوئی دین منحوس نہیں ہے کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں ہمیں کسی کو منحوس کہہ کر یا منحوس قرار دینا یہ دور جہالت کی یادوں کو تازہ کرتا ہے ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں اور اسلام نے جو پیش کیا بحمدی تعالیٰ ہم اسی پر قائم رہے اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت متحرہ کے قانون پر ہمیں سختی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور دور جہالت کی جو رسومات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم اس سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اور ہم اللہ کی بارگاہ میں رب زلجلال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان بدعقیدوں سے تو محفوظ فرما ہمیں وہ عقیدہ تا فرما جو عقیدہ آقا کریم نے صدیق اکبر کو سکھایا سفاروک آزم کو سکھایا عثمان زنورین کو سکھایا مولا علی کو سکھایا غوث آزم کو سکھایا خواجہ غریب نواز کو سکھایا اور وہی عقیدہ بحمدی تعالیٰ امام عشق و محبت عشق و محبت سہیدنا امام عالی حضرت عظیم البرکت کا جو ہم تک پہنچا ہے اللہ ہمیں اسی عقیدے پر قائم فرمائے وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ